مرحبا یا مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پاک تھا پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے مگر جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو پھر اس کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں پوچھتا ہے اے فرشتو یہ میرا بندہ مجھے کیا کہتا ہے عرض کرتے مالک وہ تجھ کو پاک کہتا ہے اللہ فرماتا گواہ ہو جاؤں میں تو پاک ہوں مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا میں نے تقلیر تو کرنی ہے یہ مگر دو تین شیر پڑھنے کو دل کرتا تھا اجادت ہے تو پڑھنے دونوں ہاتھ دورا کے بولو لبائک یا حسین دونوں ہاتھ دورا کے لبائک یا حسین یہ علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں میں تو کسی کو جانتا نہیں اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے آپ سب کی نظر ہے دو تین شیر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر دھیان دیں اور علماء سے گزارش ہے کہ دعا کریں پڑھنے دو تین شیر دیکھیں بھائی مائک والے بھائی میری آوازیں خراب ہیں آپ کا مائک بھائی ملکہ ٹھیک ہے نا میں تو یہ مانتا ہوں ہے نا جو مان لینے شیر میرا حسین باغن و ود کا پھول ہے میرا حسین باغن و ود کا پھول ہے میرا حسین باغن و ود کا پھول ہے مولا علی کی جان ہے خون بطول ہے مولا علی کی جان ہے خون بطول ہے اور گزرا جہاں جہاں سے نباسا رسول کا گزرا جہاں جہاں سے نباسا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے جب دنیا میں لوگ ناز کرتے ہیں اپنی گاڑیوں پر مرسڈیس پر کوئی کہتا ہے میرے پاس جیگوار ہے کوئی کہتا ہے میرے پاس بی ام ڈبلو ہے کوئی تو بولٹ کے پیچھے کی روڑ کڑواتا ہے اور آواز کرتا پھرتا ہے اوہ اداکاری کوئی تو دیکھ لو یار میں نے ڈھائی لاک کی بولٹ لی ہے اس کی آواز کرتا ہے لوگوں سے حضم نہیں ہوتی حضرت ابو بکر دن میں مدینے میں چلتے تھے تو جوتے پاؤں پین کے چلتے تھے رات کو چلتے تھے تو جوتے اتار دیتے تھے پوچھا حضور یہ رات کو جوتے اتار کے کیوں چلتے ہیں فرمائے میں نہیں چاہتا کہ میرے پاؤں کی آواز سے کسی مسلمان کی نیند خراب ہو جائے دنیا کو بڑا ناظر سواریوں پر یہ شیر سمات کریں دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سوا ری رسول ہے ماشاءاللہ ایسا سوار جس کی سوا رسول ہے سبحاناللہ اور داتا صاحب لکھتے ہیں داتا لاہوری لکھتے ہیں ایک آدمی امام حسین کے پاس آگیا کہل لگا کچھ ابن رسول کچھ حضور اللہ کے نام پر ملے گا آپ نے فرمائے ابھی تو نہیں ملے گا تھوڑی دے ٹھہرو ارام کرو وہ کہتا ہے میں رک گیا تو رات پڑی ہو گئی پھر بھی کوئی نہیں آیا میں نے کہا حسین میں نے بڑی دیر ہو رہی ہے میرے بچے بڑے بھوکے ہیں ہم تو کسی کو دس روپے دیتے ہیں تو دس بار ضلیل کرتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی بھیک مانگنے سے پہلے اچھا وہ شرم آتی تو آپ کے پاس آتا وہ کیوں آتا آپ کے پاس آپ اسے ضلیل کرتے ہیں حضرت علی نماز پڑھنے جا رہے ہیں ایک آدمی کہل لگا حضور میرے گھر میں فاقہ ہے بڑا بھوکا ہوں مجھے کچھ دے دیں آپ نے فرمائے لیں میری اوٹنی پکڑ میں نماز پڑھ کے ابھی آتا ہوں پھر تو اس سے بات کروں گا آپ نماز پڑھنے گا ہے وہ اوٹنی لے کے رفو چکر ہو گیا آپ جب واپس آئے لوگوں نے کہا حضور وہ آپ کی اوٹنی لے گیا فرمائے وہ نہیں بھی لے کے جاتا میری نیتی میں پھر بھی اسے دے دیتا امام حسین فرماتے ہیں کہ وہ آ گیا داتا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ کہہ لگا حضور بڑی دیر ہو گئی فرمائے تو ہی تاخیر ہو گئی وہ کہتا ہے تین اوٹنوں پر بندی بھی اوٹنیوں پر اوٹوں پر بنے ہوئے سونے کے سکھے تقریباً بیس ہزار سکھے سونے کے ہوں گے کہتے ہیں میرا دل میں آیا کہ اگر حسین نے ایک بھی سکھہ دے دیا نا سونے کا تو میرا تو کامی ہو جائے گا مگر حسین نے کیا کہا آپ کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا وقت ہو گیا انذار کرنا پڑا امام حسین نے فرمایا یہ سارے سکھے آپ کے ہیں اللہ اکبر کہہ آنکھیں پھیل گئیں حضور یہ سارا سونا کہاں یہ سب تمہارا ہے کہ حضور یہ اٹنیاں کہ یہ بھی واپس نہ دینا جو ہم چیز اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے یہ واپس کر دیا اللہ اکبر توجہ کرے جب وہ چلا گیا کسی نے پوچھا حسین اتنا اتنا اکبار میں کیسے دے دیا آپ اتنا کیسے دے دیتے ہیں فرمایا میں اپنی ماں فاطمہ کی وجہ سے دے دیتا ہوں میری ماں فاطمہ نے کہا تھا حسین اگر تیرے دروازے پہ مانگنے کے بعد بندہ کسی اور دروازے پہ جا کے مانگے تو پھر تُو نے کیا دیا میانگنے والے کو ایک بار میں اتنا دے دے کہ پھر وہ بھکاری نہ رہے بادشاہ بن جائے نعرے تقبیر نعرے رزالت مسلکِ عالی حضرت نعرے تقبیر نعرے رزالت ماشا ماشا تول کے در سے مانگ لیں جو چاہے جی کریں مالک سبی جہان کے آلِ رسول ہے ماشا اللہ سبحان اور جس کے لئے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے